اسلام علیکم پی ایچ پی ٹریننگ میں میں آپ کو خوش اندید کرتا ہوں آج کے اس ٹوٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ ہم پی ایچ پی میں کومنٹس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک فائل کریئٹ کریں گے اور اس کو سیو کر دیتے ہیں اس کو میں پی ایس پی ٹریننگ میں سیو کروار ہوں جس میں ہم پہلے پروگرام سے گئی تھے بلے ہم نے کومنٹ پی ایچ پی جلو جی پی ایس پی کا بیسک سٹکچر لکھیں گے پی ایچ پی اور یہ پی ایچ پی کا بیسک سٹکچر ہوں گیا اب ہمارے پاس کومنٹ بیسکلی دو ترقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سنگر لائن کومنٹس اور ایک ہوتا ہے ملٹیپل لائن کومنٹس یہ کومنٹس ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ جب ہم اپنا ایک پروجیکٹ بنا لیتے ہیں تو کوئی اگر دوسرا یا تیسرا بندہ اگر ہمارے پروگرام کو ریڈ کرنا چاہے یا ہمارے پروگرام کو موڈیفائی کرنا چاہے تو وہ ادھر سے کومنٹس کو ریڈ کرے گا ہاں جی کہ یہ سیکشن کس لیے یوز ہوئی ہے اس سیکشن میں ہم نے کیا کیا چیزیں یوز کی ہیں اس لیے ہم کچھ امپورٹنٹ چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں کومنٹس کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس سنگر لائن کومنٹس بھی ہوتے ہیں ملٹیپل لائن کومنٹس بھی ہوتے ہیں سنگر لائن کومنٹس ہم ان دو فاروٹ سلائز سے لکھتے ہیں اس سے آگے میں لکھتا ہوں فرس کریں this is adder اور اس کے نیچے میں ایک وریبل بنا دیتا ہوں add کا اور اس میں store کروا دیتا ہوں header اور اس کو میں کیا کر دیتا ہوں close اب ہمارے پاس یہ جو کومنٹس ہوئی ہے ایک لائن اب یہ چیز آؤٹپٹ میں پرنٹ نہیں ہوگی لیکن یہ جو header میں ہوگی یہ چیز پرنٹ ہوگی اب اگر ہمارے پروگرام کو کوئی تھرڈ پارٹی آکے دیکھتی ہے تو وہ یہاں سے دیکھ کے اسے سمجھا جائیے یہ ہم نے نیچے کیا کیا ہے header کا پروگرام لکھا ہوا ہے اسی طرح ہمارے پاس single line کومنٹس یہ ہوتے ہیں اس کے جگہ آپ اور بھی کچھ لکھ سکتے ہیں this is navbar اس کے نیچے آپ نیوگیشن کا کوڈ لکھ سکتے ہیں کچھ بھی اس کے نیچے اب multiple lines کومنٹس کیا ہوتے ہیں multiple lines کومنٹس کو اور اس کے نیچے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کا closing tag ہوتا ہے یہ steric اور forward slash اب اس کے اندر آپ multiple lines لے سکتے ہیں this is line 1 this is line 2 اب اسی طرح آپ multiple lines میں کومنٹس کو لکھ سکتے ہیں اب اگر اس چیز کو میں کارڈ دوں تو اس کو save کروں اور اس کو local host میں جا کے اکسس کروں گا تو یہ چیزیں ادھر print نہیں ہوں گی اب لوکل host میں جا کے اس کو اکسس کرتے ہیں ہمارے پاس php training یہ ہے تو سرور سٹارٹ نہیں ہوں میرے خیال میں سٹارٹ کر دیتے ہیں اسے اور اب جا کے ریفریش کرتے ہیں تو یہ آگے ہمارے پاس comment.php اس کو میں نے open کیا تھا ابھی اس نے کچھ بھی نیشو کروایا یعنی کہ جو ہم نے کومنٹس ادھر لکھیں یہ output میں تو شور نہیں ہوتے لیکن جب ہمارے پاس third party آگے ہمارے پروگرام دیکھے گی تو اسے سمجھا جائے گی کہ ہم نے یہ پروگرام کس چیز کے لیے لکھا ہو رہا ہے امید ہے کہ آپ کو کومنٹس کی سمجھ آگئی ہوگی شکریہ اللہ علیہ وسلم